ایک ہندو نے مسلمان کی جان بچانے کے لیے بھیڑا پچیس کروڑ اتنکی مسلمانوں سے دے کر پاکستان میں مچا ماتم ایک ہندو نے کیا بولیا بھائی کیا مطلب بھی کہ ایک ہندو مسلمان کی جان بچا رہا ہے ادھر تو الٹا مسلمان ہوتا تو ہندو کو مارتے ہیں لیکن بھائی ایک ہندو نے مسلمان کو بچایا اور پچیس کروڑا اتنکی مسلمانوں سے بیڑھ گیا اب بھائی بوچ کریں گے تو ابھی پتہ لگے گا تو کونوں کرتے سٹارٹ سلام ہے پریمو کولی کو وہ ایک ہندو جس نے ایک مسلمان ڈاکٹر شاہ نواز کے جلے ہوئے جسد خاکی کو اپنے کندوں پر اٹھایا یہ خطرناک ہے پریشان کن ہے میں جان بوچ کے آپ کو آواز نہیں سنوارا کیونکہ پاکستانی کے طور پر تکلیف ہو رہی ہے سب کچھ دیکھتے اور سنتے پریمو کولی ایک ہندو پچیس کروڑ مسلمانوں کے سماج کے موں پر ایک تمانچہ ہے یہ ہم کس راستے پر نکل آئے ہیں اس سے ہمارا دشمن خوش ہو رہا ہوگا اور ہم کمزور ہو رہے ہیں خدارہ خدارہ ہوش کے ناکر لیں اور اس سب کو بند کیا جائے کیونکہ وہ ڈاکٹر شاہ نواز کے جسم کو بچا رہا تھا حالانکہ اس کی اپنے دھرم میں مرنے کے بعد چیتا کو آگ لگائی جاتی ہے لیکن اس کو اتنی سمجھ ہے کہ اس مذہب میں ایسا کرنا منع ہے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایک نروسنس ہے کیا بڑا پوئیزن اگل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستانیس کینسر پاکستانیس دس یہ پاکستان جو ہے نا مجھے اس بات کا جواب دیں جو گیارہ ڈپلومیٹس کے اوپر حملہ ہوا ہے کیا اس کا زمینہ پاکستان نہیں ہے وہ آپ نے کروایا ہے میں نے کروایا ہے ڈاکٹر شاہ نواز کو توہین مذہب اور توہین پیغمبر کے نام پر پولیس نے مارا ہے وہ ڈی آئی جی جس نے خوشیاں منائی ہیں اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی پھولوں کے ہار پہنائے گئے یہ کیسے سوسائٹی ہے اور یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے وہ تمہارے گھر کی عورتی ہوں گی تمہارے گھر کی عورتی ہوں گی میرے بے بات مت کرو چیر کے رکھ دوں گی تمہیں میرے بے بات مت کرو نمشکر دوستو پہلے کوٹا اور اب سندھ جی ہاں دوستو اسلام کے نام پر بنا پاکستان آج دنیا میں نئی اچائیوں کو چھوٹا جا رہا ہے کیونکہ آئے دن پاکستان کے مسلمان اپنے ہی لوگوں کو بلاسفمی کے نام پر بیت سڑک میں جلا کر مار رہے ہیں اور اسلام کا نام روشن کر رہے ہیں اب بات یہاں ایک ہندو کی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کے سارے ہندووں کو ان لوگوں نے پہلے ہی مار ڈالا ہے بات یہاں ان مسلمانوں کی ہو رہی ہے جن کی سوچ ان ملوں سے نہیں ملتی کچھ دن پہلے سندھ کے رہنے والے ڈاکٹر شانواز کو بلاسفمی کی جوٹھی کیس میں پاکستان کے پولیس نے گولی مار دی جس کے بعد ملوں کے جھنڈ نے اس کی باڈی کو قبر سے نکال کر آگ لگا دی لیکن ایک ہندو جس کا نام پریما کولی تھا اس نے بہت ہیمت سے وہ آگ بجھائی اور اس کی باڈی کو دوسری جگہ دخنا دیا ویسے بھی یہ پاکستان میں کوئی پہلا واقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی کوئٹا میں ٹھیک ایک ہفتے پہلے ہی بلکل ایسا ہی ہوا تھا اسی ٹاپک پر چلے آگے پاکستانی میڈیا کا ریاشنگ دیکھنے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اسلام ہے پریما کولی کو وہ ایک ہندو جس نے ایک مسلمان ڈاکٹر شاہ نواز کے جلے ہوئے جسد خاکی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا جلی ہوئی لاش جلے ہوئے جسم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور گھنٹوں دوڑتا پھرا وہ جگہ ڈھونڈنے کے لیے جہاں پر اس جلی ہوئی لاش کو اس جنونی ہجوم سے جنونی مسلمانوں کے ہجوم سے بچا سکے اور پھر ایک جگہ ایک گڑا کھوٹ کر ڈاکٹر شاہ نواز کے جسم کو وہاں پر دفنایا پریما کولی ایک ہندو پچیس کروڑ مسلمانوں کے سماج کے موں پر ایک تمانچہ ہے بلکت صحیح بولا کیونکہ وہ ڈاکٹر شاہ نواز کے جسم کو بچا رہا تھا حالانکہ اس کی اپنے دھرم میں مرنے کے بعد چیتا کو آگ لگائی جاتی ہے لیکن اس کو اتنی سمجھ ہے کہ اس مذہب میں ایسا کرنا منع ہے لیکن وہ درجنوں اور سینکڑوں مسلمان جو ڈاکٹر شاہ نواز کے جسم کو کبر سے نکال کر جلا رہے تھے انہوں نے ایسا نہیں سوچا ڈاکٹر شاہ نواز کا قتل میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بلیس میمی توہین مذہب توہین پیغمبر کے نام پر وہ قتل ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ یہ سماج یہ سوسائٹی جنونیت کی کس انتہا کو پہنچ چکی ہے لیکن بھائی سلام ہے سندھیوں کو سندھ کی اس سوسائٹی کو جنہوں نے جوگ دوڑ جوگ اور گروپس میں بڑی تعداد میں نکل کر احتجاج کیا ہے اور ڈاکٹر شاہ نواز کی قبر پر پہنچ کر وہاں پر سچل سرمست سے لے کر جو سوفی سندھ کے گزرے ہیں ان کی نظمیں ان کے ترانے وہاں پر گائے ہیں ڈاکٹر شاہ نواز کو توہین مذہب اور توہین پیغمبر کے نام پر پولیس نے مارا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ توہین مذہب یا توہین پیغمبر کا جب الزام لگتا تھا تو حجوم جمع ہو کر اس بندے کو چوک میں نکال کر یا پولیس سے چھین کر مارا کرتا تھا لیکن اب یہ وطیرہ بن گیا ہے کہ پہلے کوئٹہ میں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے اور پھر سندھ میں عمر کوٹ میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر شہنواز کو پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے کہ جب ان کے اوپر ہمیشہ کی درہاں ایک مسجد کا خطیب مسجد کا مولوی مسجد کا ملہ الزام لگاتا ہے ادھر ہوئی یہ ویڈیو ختم بھائی صاحب باتیں باتیں کڑی ہیں لیکن باتیں بڑی سچی ہیں کہ ہندو ہندو ہوتا ہے کیوں کہتے ہیں کہ ہندو ایک ہندو ہے اور بھائی صاحب ادھر آج ایک ہندو نے 25 کروڑ مسلمانوں کی بھاڑ کے رکھ رکھ میں یہ بولوں گا کہ اسے ایک ہندو نے مسلمانوں کی بھاڑی 25 کروڑ کیونکہ آپ خود دیکھو بات بڑی سیریز سی ہے آرام سے بات اس پہ کثوری سی لمبی بات ہوگی پولیس نے ٹھوکا اس کو چلو اس نے کارلی توین اسلام کی توین کر دی پیغمبر کی توین اس نے جو بھی کیا عدالت تھی سب کچھ جو اس دیش کے اندر اس طرح کر رہا پہلے تو اس پہ پیٹرول ڈال کے آگ لگ اس کو کیوں نہیں مارتے ہو اس کو کیوں نہیں آگ لگا تو اس کو مارتے اسلام تمہارا ختم ہو جاتا ہے ملے اسلام وہاں پر ختم ہو جاتا ہے جب مدرسے کے اندر ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایک ملہ گندے کام کرتا ہے تب اسلام آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا تب تم لوگوں چاہیے نا اس ملے پہ پیٹرول ڈال کے آگ لگاؤ تب تو وہ ملے سے غلطی ہو گئی ملہ بڑا وہ جاب کر رہا تھے اسلام کا تو بھائی اس میں شیطان آگے سرگی باتیں کرتے ہو کرو نا یہ حال ہے ایک ہندو اس کی لاش درکندے پہ لے گھونتا رہے بھگایا اس نے ملوں سے اور پھر ایک جگہ دیکھ اور اس کو دفنایا ہے پولیس نے ٹھوک دیا ملے اکٹھے ہو کے اس کی قبر کو کھوتا ہے تو اس کی جلی لاش باڑی کو آگ لگائی یہ دیکھ مسلمان دیکھ نا مطلب یہ وہ مرا گا اس کو قبر میں دفنا دی پھر وہ ہندو اچھا ہوا نا اس کو زیادہ سمجھے نا کہ اس مذہب میں دفنانا ہے دیکھو اس عجوم سے اس کو نکالا ہے میں ہمارا مذہب کو ایک سائیڈ بے رکھو میں بات کروں گا صرف پاکستانی بھی کوئی نیشن ہے میں کہتا ہوں کہ گدے کو کھڑا کرو اور ان کو ایک سائیڈ پہ کھڑا کرو خدا کی قسم گدہ ان سے زیادہ سمجھ دار ہوگا کیونکہ یہ سرہ مولانا کے پیچھے چلنے والی نیشن ہے یہ کیسے کوئی آپ اس کی دشمنی ہوتی ہے تھوک دو تو بھائی اسلام کی دھوین کی تھوک دیا بلکل یہ ایسا ہی مطلب ہے تو یار آپ کی کیا تھوٹ ہے جو یہ کانڈ ہوا اور یقین مارا ہے ادھر ہی ویڈا تم بھائی